جب وطن سے کچھ کی مسلم کے تیارے ہوئے جب وطن سے کچھ کی مسلم کے تیارے ہوئے خانِ علی بار میں گریوں زارے ہوئے دونوں بیٹوں کی جرس ماں سے اکبار ہوئے حرف زن شوہر سے اپنے جب وطن سے کچھ کی جب وطن سے کچھ کی ایک دو تاغے ایک داغے ایک داغے جاتے ہو تم دوسرے میرے کلیجوں کو لیے جاتے ہو تم جب وطن سے کچھ کے موسیقی 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 وَلَا حَبِيبِ اقلوبِنَا وَطَبِيبِ نُفُوسِنَا أَبِي الْقَوْسِمِ مُحَمَّدِ وَآلِهِ الْبَطْيَبِينَ الْبَطْهَرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسِ وَتَهْرَهُمْ تَطِهِيرًا فيما بقية الله المنتظر والعدل المشتهر مجل الظلمة ومنير الحق والنعنة الدائمة على أهداف الاسمعين إلى بيام يوم الليل وَآلِهُمْ تَطِهِيرًا دَلُهُمْ تَطَهِيرًا وَلَبَطْتَهِيرًا بَلِهَ الْمَنْهُمْ وَهَمَنَّنَّهُمْ بِالْبَطْهِهِ اللَّهُمْ وَرَجَثُنَهُمْ بِلَقْيِّبَاتٍ وَفَقَّلْنَا هُمْ عَلَىٰ تَدِيرِ بِكْ مَنْ خَلَقْنَا تَفُزِيلًا سَلَامًا حضیدانِ قرآنِ قدر سورہ عسرہ کی سترویں آیت کے زیل میں مفت بجاری ہے جس کا آج یہ دوسرا مرحلہ ہے فرشانِ باریت آلہ ہے کہ ہم نے اس انسان کو مقدم بنایا یعنی ہم نے اس انسان کو صاحبِ قدامت بنایا اور اس کو خشکی اور پانی پر اٹھایا اور اس کو پانی پانینا اس کو تا دیا اور تم پر اٹھایا انسان کو مقدمت برسید اور جو مجھا دوں تکا کیا دیا ہے قرآن سان .. اور تمانے دیسان بل وہ حضرات دکھانے پودا رشکیے گئے تھا کہ انسان یہ کوئی ہونے کے دنے کی زمانے میں پہچانا نہیں گئے ہر زمانے میں انسان کی ایک نئی تاریخ پودا کی گئی جس نے بھی انسان کو سمجھنے کی کوشش کی اور جس نے بھی انسان کو پچاننے کی کوشش کی اس نے آخر دی جنی پہا کہ یہی دیگر کی حقیقت ہے کیسے ہم نے کمسل دیتا کربطے کی دنیا میں دیکھا دیا یا دنگل سائنس کی دنیا میں دیکھا دیا نگل سائنس کی پیر دیتا جنگل یہی پہا کہ کیسے پیتر سمجھنے کی باتتی جس سکرہ میں ملکان دیا میں دیا اور اپنی تو یہ کو دیتا دیا کی بات کردی جب بودے سسنانی سمجھ نہیں آیا تو روحانیہ کی دنیا تو ہے ہی آیا۔ پلکتے ہی سسنانے لیتا تو بودے دہانے سسنان وہ موجود ہے کہ جسے ہف سمجھ نہیں سکے۔ یہ موجود ہے کہ جسے ہف سرچان نہیں سکے۔ اور تمہارا سسنان کی کوئی ہفتے کی تاریخ نہیں کرتے۔ اس کے دنیا تو بودے سکے کروں کہ بہت بڑا بڑکتے بھی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ ہے۔ تاریخ کی 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 تاری ہمیں میں تو خدا نے ذکر اسے نوازہ ہے حرف تو ابلے دن ایک جاندر سبادر کے دایا موستان مہتظم تیزوہ اپنے تاریخ گزارش کی تھی پھر گزارش کی تھی اپنا تون نے پھر اینئی بہی تاریخ خوبارہ گزارش کر دی انسان وہ ہے کہ جس کا قبل پاندن ایسا ہو ہاں ایسی ہو جان ایسا ہو ہاں ایسی ہو تانگے ایسی ہو جس نیسا ہو جس مانیت ایسی ہو اسی کا نام انسان ہے اس نے جب استان کی تاریخ کو سنا اوراں اپنے پاس نے جانور نکالا کہا یہ انسان اپنا تون ہے آپ نے دیکھا اتنا بڑا مپکر اتنا بڑا فلسفی اور تمام تاریخ جو اتنی محنت سے کی تھی تو ملک میں پانی ہو گئی اسی لئے ضروری تھا کوئی ہو جو اس کی تاریخ کرے اگر کل کا جن رہا یاد ہے انشاءاللہ آگے اس چیز کا سہارا نمبر بہرحال اپنا تون نے تاریخ کی کس بنیاد پر جسمانی ساکھ کو دیکھ کرتے کہ انشاءاللہ ہے جو ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے اگر یہی بات تو عرصتو نے کی تھی تو مجھو کیجئے گا ایک لفت کے لئے ضرورت دے رہا اگر یہی بات مسلمان بھی تمجھ لیتے تو آج رسول کو اپنے جیسے نہ کہتے اگر مسلمان سمجھ لیتے کہ ان ظاہرے چیزوں سے ناغر ظاہرے چیزیں مجھترک ہو جائیں تو حقیقت سیم نہیں بلکل ملنے جاتی انگلیس کی ملنے لب استعمال کرتے سیم نہیں ہو جاتی حقیقت میں بہران سوٹ رہتا ہے بلو جاہی ریک ہو تو عرصتو کی جیسا بلو جاہی ریک ہو مسلمانہ میں رکھا کہ رسول ہم جاتے ہیں کہ آپ نے کس بنیاد پر کہا کہ رسول ہم جاتے ہیں تو عرصتو کی جیسا آپ نے کس بنیاد پر کہا کہ رسول ہم جاتے ہیں کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں رسول بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں رسول بھی چلتے ہیں ہم بھی چلتے ہیں رسول بھی بولتے ہیں ہم بھی بولتے ہیں رسول بھی سنتے ہیں ہم بھی سنتے ہیں بس ہم جاتے ہیں رسول کھاتے ہیں رسول پیتے ہیں رسول بولتے ہیں رسول کلتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں ہم بھی پیتے ہیں ہم بھی بولتے ہیں ہم بھی کلتے ہیں بس ہم ہی جاتے ہیں ہم نے کہا اچھا اگر آنا سیجھے کہ تکانت و حادیبو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہی چیزیں اگر مشترک ہو جائیں تو وہ ہم کہتے ہیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک بہت اچھے بندر ہیں کیونکہ بندر بھی کھاتا ہے بندر بھی بولتا ہے آپ بھی چلتے ہیں آپ بھی بولتے ہیں آپ بھی دیکھتے ہیں یہ مقام پر تو جانور آپ سے اچھا ہے تو مشکل وفا دار تو ہے ایک مقام پر پڑھلی کھڑی تھی پوار پر کھڑے کھڑے کھڑ جا آ گیا کسی نے پوزہ پربندے رکھتے ہیں کام کیوں رہی ہے کہاں یہ کپرد ہو دے بارے آپ کو محسوس کر رہی ہے اب دیکھا انچان پر سب ہو چاہے مر یہ نہیں لیکن بہرحال جب آپ یہ انہیں چیزوں کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں اے رسول کہیے میں تم جیسا ایک بچہ ہوں سوہا الہیزہ مجھ پر وحی آتی ہے اگر آپ پتی چیز کو دیکھ کر کے کہہ رہے ہیں کہ رسول ہم جیسے تو بہت ساری چیزیں مشترک ہیں آپ میں اور جانور میں آپ میں اور جانور میں فرق کہہ رہا گیا کہ نہیں آپ بلکل صحیح کہتے ہیں جانور بھی چلتا ہے جانور بھی بوتا ہے ہم بھی چلتے ہیں ہم بھی بوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں مشترک ہیں لیکن ایک چیز جو ہمارے پاس ہے تو جانور کے پاس نہیں ہے کہ وہ کیا ہے کہ وہ ہے عقل جو ہمارے پاس ہے جانور کے پاس نہیں ہے کہ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں اگر آیت یہی رکھ جاتی کہ بُلْحِنَّمَا اَنَا بَشَرُمْ مِسْلُقُمْ ہم آپ نے پہلے کہتے کہ رسول ہم جیتے لیکن آیت یہاں نہیں رکھی ایک لسوار بڑھایا اَنَا بَشَرُمْ مِسْلُقُمْ یُوحَا عِلَيَّا میں تم جیسا پچھر ہوں لیکن مجھ پر بہی آتی ہے یہ خصوصیت ہم میں ہے وہ تم میں نہیں ہے لہٰذا پدیسے نہیں ہے سلامت بر محمد والد لہٰذا ہم تم جیسے نہیں ہیں لیکن مرا گل بھی بکتوں کی جو پوچھی تھی کہ انسان کے اندر پر بڑھدگارِ عالم نے وہ صلاحیتیں رکھی ہیں کہ کسی دوسری موجود میں نہیں ہے انسان بوم مان آدھر ایمٹی کا تائے کر سکتا ہے جو کسی کوئی دوسری موجود یا کوئی دوسری شاہ نہیں پھوچ سکتے اس مقام پر انسان نفات تو بر محمد والد میں جاری ہو رہا تھا روکتی ہے انسان کے اندر پر بڑھدگارِ عالم سے وہ صلاحیت نہ رکھی جو کسی اور میں نہیں رکھی توجہ کی دے گا اسی لئے جب کوئی انسان کی تاریخ کر دے تجھے پر آیا تو کوئی انسان کی تاریخ نہیں کرتا کر کیوں؟ اس لئے کہ وہ انسان کی صلاحیت اوہے واقف تھا ہی نہیں سہر علی لکل کے جنگے کا لیہا تو ضروری تھا کوئی ایسا تاریخ کرے کہ جس کے سامنے یا تو انسان بنا ہو یا جس نے انسان تو بنایا ہو یا جو کہوں کہ کوئی اوہے دے کہ کن تو نبی یا وَعَدَمَا بَيْنَ الْمَاهِ وَدِّی میں غطبت نبی تھا جب آدَمْ وَدِّی وَبْعَنِي کے درمیان تھے اچھا تاریخ کرstatic کیا کہا یا ماں تورا وقت اب بان Captain کیا کہا یا نہیں کہا کہ میں اس وقت تھا جب آدَمْ وَدِّی وَبْعَنِي کے درمیان تھے یعنی میں اس وقت نبی تھا جب آدَمْ وَنْتِی وَبْعَنِي کے درمیان تھے فرق کیا ہے دونوں میں اس پر طرح ہم کہتے ہیں کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو میں موجود تھا اس سے مطلب چاہے چاہیر تھا یا کچھ بھی تھا لیکن ایک مردہ وہ کہتے ہیں جب یہ بچہ فائدہ ہوا تو میں وضیر حالہ تھا ان دونوں جو نے فرق کیا ہے وضیر حالہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مجھ میں اور اس بچے میں ایک لمبا تاصلہ ہے یعنی ایک لمبا طویشہ تاصلہ ہے میں بچے سے بہت بڑا ہوں وضیر بھی عمر میں بھی پیغمبر بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کنٹو نبی یا یعنی کہا میں اس وقت تھا میں اس وقت نبی تھا یعنی آدم اُسے بہت چھوٹے ہیں ہم نے تو کبھی آدم کے دوسرے نہیں سنا کہ رسول ہم جائے سے یہ آدمی کون ہوتا ہے ابھی یہی بات حدن نہیں ہوئی تھی کہ کہ ہم بجھے پھل پڑھ کے کہا انا بھالی یوں میں نور ہلوائے میں اور علی ایک ہی موہ کے دو ٹکڑے ہیں تختے میں تھا اس وقت تے علی تھا اِسے آدم روح پر مولے اُسے آدم روح پر مولے تو تاریخ بہتری تاریخ جو سکتی تھی مکل بزارش پر تھی سامی جن حضرات کو دل سکتی ہے مجھا کر کے نیز البلاغہ مولا کائنات کی اور نیز الفتاہہ رسول اطلاق کی جا کر پڑھیں اور دیکھیں کیا کہا کہ جو انسان کے بوٹے جسمانی اور بوٹے روحانی سے واقف تھے جو انسان کے رکھ رکھ سے واقف تھے انہوں نے انسان کی کیا داریخ کیے بہرات انسان اگر اپنی صلاحیتوں کو محسوس کرے ایک جمعہ قلب بزارش کیا تھا کہ اگر انسان اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرے تو اتنا بلند ہو سکتا ہے کہ ملکوچیت سے بھی اوپر جا سکتا ہے ایک جمعہ آج بزارش کروں کہ اگر انسان اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرے تو یہ پوری کائنات کو مسخل کر سکتا ہے ایک لفظ بزارش کیا ہے یہ پوری کائنات کو مسخل کر سکتا ہے یعنی پروردگاری عالم میں انسان کے اندر قوت تسخیر کو رکھا ہے یہ پوری کائنات پلک ملک دجر حجر کے جہاں تک نظر جاتی ہے یہ سب انسان کے تابعے ہیں توچو کی جگہ انسان اپنی مندر کو پیتانے یہ سب انسان کے تابعے ہیں یہ سب انسان کے مات تحت ہیں انسان ان سب چیزوں پر حاکم ہے انسان جیسے چاہے سورج کو نکالے قوت تسخیر ہوگی میں نہیں کہہ رہا کہ کسی پروردگ ہیں کسی پروردگ ہیں کہ ہم جانے تو پوری کائنات کو تسخیر کر سکتے ہیں قرآن مزید کر رہا ہے ساخرہ جاتاں ماں پیت طموحاتے وماں پیل آرز تمہین و آکمان نے چھو اپنی کچھ ہے ہم نے تمہارے کی حسن سر کر دیا تسخیر یعنی کیپچر قوت تسخیر پاہر اپس کیپچر یہ تمام سیدھے تمہارے تابعے ہیں اچھا اگر یہ سب چیزیں انسان کے تابعے ہیں انسان ان تمام چیزوں کو مستفر کر سکتا ہے کوئی کوئی اٹھے اور زیادر کسی پروردگ دالے نکال سکتا ہے کوئی چیو نہیں کیوں نے انسان تکتا جب انہیں تمام سکتا ہے جب انہیں تمام سکتا ہے جب انہیں اپنی کچھ ہے ہم نے دوارے کی مستفر کر دیا اگر سکتے ہیں تو نکالے دانی کردے دیا اگر اس کے مانے کیا رہے ہیں مثلا لیکن کسا کسا رہا تھا پروردگ ایک خجور کی کچھلی دیکھنے میں کتنی بڑی تھی نہیں اس پرور کی برابر ایک اس کچھلی میں جب کچھلی میں اس کچھلی میں پالک نے اتنی چلاحیت رکھی ہے کہ جب کچھلی تو تناہر ترخ بن جائے جب کچھلی میں وہ کچھلی جو خوب ماننے سے ہل جاتی ہے اس کے اندر اتنی چلاحیت ہے کہ وہ ایک تناہر ترخ بن جائے تو بچو کیجئے گا کہ وہ ایک تناہر ترخ بن جائے کہ جسے علمی انطلاع میں کہا جاتا ہے کہ یہ کچھلی پل پل ایک کچھلی ہے اور پل کنوہ ایک ترخ ہے اگر یہ خوبھرے تو اس ترخ بن جائے اور اگر نہ خوبھرے تو ضائع ہو جائے پھر یہاں پہ سوال کہ اگر اس کچھلی کو ترخ بنانا ہے یہ کچھلی تناہر ترخ بننا چاہتی ہے تو سٹی کیا ہے مسئلہ تو یہاں پہ آیا سٹی کیا ہے کہ اگر یہ تناہر ترخ بننا چاہتی ہے تو سٹی یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو تفنی کرے سٹی یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو تفنی کرے اگر تفن نہ کیا دائیہ ہو جائے گی تناہر ترخ بن سکتی پہلے اپنے آپ کو مٹائے اپنے آپ کو تفنی کرے پھر جب ابرے گی یعنی لدو دو دو پھر جب کوئی سے ہبارے گا پھر وہ اٹھلی پھر وہ پھوک ماننے سے ہی جاتی تھی پھر آنزی آئے یا توپان اس درخ کا کچھ بگاڑ نہیں تکتے ایک چلا ہوا ہے جس کے لئے کہاں کہ ہل مؤمنوں کے جبل نافخ مؤمن ایک مضبوط پہاڑ کی مانت ہے تو کوئی سے تصغیر پروردگار تصغیر پروردگار اور حدیث پرک کیا ہے جہاں پر الفاظ اور مفہوم دو نبی کے ہو یہ میں حدیث لیکن جہاں الفاظ نبی کے ہو مفہوم خدا کا ہو یہ حدیث ہے حسیدہ مفہوم حسیدہ مفہوم نے بڑھنے کے آواز کی جب نہ آیا تھا خلق اے حسیدہ کے بیتے میں نے تمام چیزوں کو تیرے لئے بنایا ہے ایک نب کدھانش کر رہاں ہوں تمام چیزوں کو تیرے لئے بنایا ہے فلک ملک حجر حجر یہ سب تیرہ ہے یہ سب تمہارا ہے تم ان تمام چیزوں پر حاکم اگلہ جمعہ سبا فرائی ہے تم ان تمام چیزوں پر حاکم ہو یہ سب تمہارے محقوب ہیں یہ سب تمہارے محقوب ہیں خلق تل حسیہ ہے آدم کے بیتے خلق تل حسیہ ہے لہجلی وہ خلق تل کار لہجلی تمام چیزوں کو تیرے لئے بنایا ہے اور تجھے اپنے لئے بنایا ہے پوچھو جسے خدا مو لگا لے یہ تمام چیزیں تمہارے لئے ہیں لیکن اگر تم اپنے آپ کو دھجانو اور تم نے اپنے لئے بنایا ہے پر تم ہمارے ہداوں کہ سب تمہارا ہو جائے گا پھر ضروری نہیں ہے کہ پاسوں میں تکھاؤں وہ ہم نے تیجو لڑنی لڑتے ہیں کیوں کوئی چیز مطاب پر سوچا سبھی آج بھی بڑھوں میں کیوں کوئی کیا ہم ساتھ کے لائے ہوئے تھے اس حال بروردیاری آدم کی کلامہ کے تھی یا سوہے کس بروردیاری آدم نے کہانی سب والی تھا لیکن اپنے آپ کو سوٹے جلائے تہلی میں اتناک سوکو دیا تو بسوکی نہیں ہے سوٹے بلائیت آنی میں اتناک سوکو دیا کہ جب نکلے تو بلائیت میں پر حضر نکلے اس سے بہلے خودانش کر سکتا ہوں لیکن ابھی ابھی ذہن میں آیا ایک شخص ہے اور یہیں جو بتائی کی مجھے ایک شخص ہے کہ جس پر ہمی کو بڑا ارمان ہے اور اگر تاریخ سے تمام سمحاد بتا دیے جائیں اس شخص کی سوان ہے حیات کے اور صرف ایک چھولہ سے دیا جائے تو کامی ہے ستیرہ کے لیے ابھی مالک سیرے لیے ایسے تھے جیسا میں رسول کے لیے تھا مالک کیا تھے ابھی تھے ایمان تھے ماسوم تھے آستان کے اوٹلے تھے کچھ مالا سسٹم تھا جہنائی حملی جائیسے تھے کیوں مالک اس مطابق ہو جائے اس مالک سیرے کچھ آم دے ہیں انسان لگو باری شروع کا بات بھی اگر وہ یہ کوئی جب آ رہا تھے اس جنار ہے جن کا کام یہ ہے کہ ہر آمد جانبیں کتن کرتے ہیں آج میں جب آرد ہے برا نہ جب کریں وہ جنار ہے جن کا کام یہ ہے کہ ہر آمد جانبیں کتن کرتے ہیں مالک خدا نے دیکھا میں چاہتے نہیں تھے کہ ایمان تھے وہ جنہیں لازات اکھائیں اور مالک کی اُبت سے ہمارا مطابق کی پر اکتر جانی میں سے اس سے برا سچ کرتے ہیں جانبیں یہ مالک ہے پر اکتر دیکھا سبے گئے ابھی مالک اس طور پر اکتے ہیں کن گروہ مدین ہو تو جانتے ہو یہ کون ہے کہ ہوں گے کوئی جب نہیں چاہتے تھے تو یہ پیتت جانتے ہیں دیتا جانتے ہیں تو جانتے ہیں امون کہ ہوں گے کوئی یہ ہوں گے ہوں گے نہیں ہے یہ مالک اکتر ہے جانتے ہیں مالک پر پیدا ہوئی خون پیدا ہوا آہ چلو اپنے آپ کو دیکھیں اگر خون پر خدا نہیں ہے تو آدم یہ مالک تو نہیں ہے مالک پر پیدا ہوئی خون پیدا ہوا چلے مالک کے پیچھے مالک چلیاں گا رہے تھے لیکن جب یہ باہیا ہوا تو ہمیں مسجد میں پیدا کریں جانتے ہیں کہ یہ آم شک نہیں ہے علی کا ہے یہ علی کا دوابی ہے علی کی پرسکت کا ٹاانڈر میں چیپ ہے ہمیں دیکھ مرم دھرنات نہ اٹھائیں دیکھ مرمہ بہت ہوا کو ہاں بٹھانی آنf تو کائنات دیرو دبر ہو دائے گی کوئی آدم اکار تکتر ہو دیکھ مرمہ بہت ہوا بٹھانی آنf تو کائنات دیرو دبر ہو دائے گی جیسے ہی مالک نے مالک مانڈی رہی تھی تندبار سے اپلانی کن رہی تھی دعویٰ کو ہاتھ اٹھا رہی تھٹھانے دیتے یعنی جیسے ہی مالک نے دعویٰ کو ہاتھ اٹھائے وہ فورل خدموں میں گر گئے کہ ہمیں معاف کرنے تبچھو کی دیگا ہمیں معاف کرنے ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ کون ہے مالک نے آوازی سنو ہم تمہارے لئے بد دعویٰ کرتے نہیں آئے تھے ہم تمہارے لئے بد دعویٰ کرنے نہیں آئے تھے ہم توہائی ہی تھیے کہ خدا سے دعویٰ کرے کہ وہ تمہاری ہدایت کرے تمہارا کام تھا ظلم کرنا ہمارا کام تھا دعویٰ دینا اے صلوات و محمد وآلہ ہمتے نکھا جب کوئی نے پہچان لیتا ہے تو پھر اس کی تمام مدبار بدل جاتی ہے مسادیزوں پر بات دہن میں تھے لیکن ختم کر رہا ہوں جب کوئی نے پہچان لیتا ہے تو اس کے اطوار اس کے طور طریقے بدل جاتے ہیں کیونکہ پتا ہے کہ اگر ہم نے کچھ کیا جب تک ان کے نہیں تھے نہیں تھے کچھ کرتے تو بدنامی صرف ہماری تھی بہت بڑا جولہ ہے بدنامی صرف ہماری تھی اور اچھوں کے ان کے ہیں لہٰذا اب اگر کیا تو بدنامی یہی تک بھیت ہو جا نہیں ہے ان تک جائے گی کہانی میں نے ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے کیوں پھر ایسا ہوتا ہے کہ کہانی بیٹا دیتا ہے شرماتا بات ہے کیوں ہوتا ہے کہا نہیں کیونکہ بیٹا اس کا ہے لہذا سرمندگی تو ہوگی کسی نے امام رضا علیہ السلام سے کوئی بتایا کہ مولا آپ کے چہنے والے نے وہ قناہ کیا ہے توجہ کیجئے گا آپ کے چہنے والے نے قناہ کیا ہے کہتے ہیں امام کی پیشانی پر پسینہ آگیا ہے شرم کی اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے یہ نسبت دے دینا بہت آسان ہے اس نسبت کا بھرمت آمی رفنا بہت مشکل ہے حجیب و غلیب شمدر خدا رش کیا کہ جناب جنب نے پڑھا نہیں ہے مستاز سے سنا مستاز نے بھی کسی سے سنا تھا کسی آدمی دین سے کہا جناب جنب نے سیماب محسین سے کہ بھئیہ کیا مجھ سے تمہیں کوئی شکایت ہے مستاز جب مونو محمد دنیا میں نہ رہی کہ بھئیہ تمہیں مجھ سے کوئی شکایت ہے کہا جناب ایک شکایت ہے کہ بھئیہ کیا شکایت ہے کہ زینب تمہ چکی جگہ کہ زینب جب بھی دشمن نہیں اونو محمد سے موچھا کہ حسین تمہارے کون ہے تو اونو محمد نے یہ بھی کہا کہ ہمارے مابوں ہیں یہ کہا موناتا ہے یہ ہمارے کون ہے تو کون ہے لو من قوناtars nu لکھا بہتک یہ نحننو اس طوئی سے ہمارے کونہ عنہ کیپسک COM سوکر ودی موسکر اپنا چاہتے تھے کہ خبر بھی نہیں دشمن احرام پہنے داخل ہو گئے حسین نے حس کو عمرے میں بدل دیا دشمن نے حس بھی نکر دے دیا اس کی شائع میں دردہ آنے کی جناب اپنے دردہ کی دبانی کہ ایک شائع کیا نہ جائے تو کعبے سے بھی تکرائی بلدہ یہ دشمن خیبوں کے پر تو دیکھ کا دیکھ کو آہ لگا دے سپڑک کے ساتھ کو دوسری پہنے چلے سپسٹر ہو گئے اس محساب پر انپال ہو گیا مجھے سبین کا نام کیا ہے میں سبین مجھے نہ راتے تھے کہ اور کوئی نہ وہ اس کو قادریہ دیتے خدا کے باستے پر آنے بانے نہ بتا پھر پوچھیں گوار کہ مجھے کہتے ہیں کیا کامولہ سے تربلا ہوگی ہے یہ نواز دی کہ یہی وہ سبین ہے جہاں مارے سر پن سے چودہ ہوں گے یہی وہ سبین ہے جہاں مارا خون بہایا جائے گا اسے ہمیلے اُترمائی اسے اپنے تربلا کی تربلا پر پاؤ رکھا جہاں پر ایسا خواف آتا ہے کسی اور جگہ پر چلو کا پرسوم کا اندے پرسوم بہن سنو سفیل سے باپسی پر ہمارا گھنر یہی ہوا تھا بابا کا سر پریہ کی موز میں رکھا تھا بابا کی آنکھ لگی تھی ایک تک کہ بابا چاپ کے اٹھے تھے اور رولا شروع کیا بھائیہ نے پوچھا بابا خیر یہ تو بابا نے کہا بیٹا میں نے خواف دیکھا کب بابا خواف کیا دیکھا کب بیٹا میں نے دیکھا خون کا دریہ ہے اُس دریہ میں غرق ہو گیا اور کوئی مدد کوئی نہ آیا کام میں کوئی دھون یہ کوئی ہی تو زمین ہے ارے اسی کو تو کربلا کہتی ہے یہی تو وہ زمین ہے جہاں ہمارا سرپن سے جدہ ہوگا ہانی لو آج تو ایسی بچوں کمی ماتن کرنا ہے جو بہت ورید تھے جن کی دلہ ان کے ساتھ نہ باپ ان کے ساتھ مسلم شہید ہو گئے شریح کے سپور اپنے بچوں کو کیا شریح کا خیال رکھنا شریح حفاظت کو رہے ہیں اپنے لن منادیہ ہی تندھی آپ کی تبوک کے اس مطلب کے دونوں بچوں کے در پندے شدہ کر دو شریح خبرانے بچوں بچوں میں تجیب ندا آئی ہے اس سے پہلے ایک اور خبر کرنو کہ تمہارا بابا مارا گیا تمہارا بابا مارا گیا ابھی یہی غم بچوں کا پرانا نہ ہونے پایا تھا کہ ایک اور خبر سنا دی بچوں اتنے دیات تمہاری جانوں کا بھی دشمن ہے سوچو جب ایتنے عالم میں مطلب کے بچوں کو یہ خبر ملی اب تو کوئی نہیں ہے جو مسلم کے بچوں کو سمع لے اور ابھی گزارش کروں گا اتنے بچے کتنے چھوٹے تھے بس عدیرو شریح نے کہا بچوں میں اپنے بیٹے کے ہاتھ تم لوگوں کو پھیجے دیتا ہوں ایک کافلہ مدینہ جا رہا ہے تم کافلے کے ساتھ چلے جانا بیٹے کے سپورٹ کر دیا کہا جاؤ بیٹا لے داؤ شریح کا بیٹا مسلم کے دوروں بچوں بولے کر کے آیا لیکن جب اس مقام پر پہتا دیکھا کافلہ جانسو کا تھا دور سے سفرنسی آئیو دکھائی دے رہی تھی کہا بچوں دیکھو وہ تاکنا جو جا رہا ہے وہ مدینہ جا رہا ہے اس کے پیچے پیچے چلے جاؤ اس میں مدینے پہتا آنے کا لیکن آجی دو کیونکہ بچے پاک چھوٹے تھے روایت میں ہے تشریح کا بیٹا کانگوں پہ پٹھا کے لائے تھا اس تو مدینہ بچے سہی سے چل بھی نہیں سکتے بچے سہی سے چل بھی نہیں سکتے تھے کافلے کا پیچھا کیا کرتے تو وہ ہی تو دیکھا یہی کوپے میں رہ گئے ایک جانب نے دیکھا بچوں کو درستار کیا کہہ کر دیا گیا بچوں کو تاروان جو علی محبت کا جانے والا تھا اسے پھٹا چلا یہ مسلم کے یتیم ہے ان نے بچوں کو رہا کر دیا اسے بعد نے صدا ملی وہ بھی شہید کر دیایا بچے تربان نے کان کیا بچوں میں ایک ہم گوٹی دیئے دیتا ہوں جا کر کے میرے بھائی کو دینا اس سے کہنا کہ وہ تمہیں محبت مقام پر پہنچا دیں بچوں نے ہم گوٹی دی دیکھ کر کے پہنچے لیکن وہ کچھ نہ کر سکا بچوں کا کچھ نہ کر سکا بچوں کو دیکھا وہ اسی کوپے میں ہے اور اسی کوپے میں پھر رہی ہے ادھر سے ادھر چھوٹے بچے ہیں کھبرا کر کے کہ کہی ایسا نہ ہو کہ کوئی اور ہمیں گرفتار کر لے اور لے جا کر کے قائد کر دے بچے کھبرا کر اس پیڑ پہ جا کر کے بیٹھ گئے اس پیڑ پہ جا کر کے بیٹھ لے ایک ہمسی کنیز آئی اس نے دیکھوئے پانی بھڑ لے آئی تھی اس نے دیکھا تو چان سے چہرے پیڑ پہ بیٹھے ہیں درخت پہ بیٹھے ہیں کہ بچوں دیچے اتھروں مسلم کے بچے کھبرا ہے کھبرا ہے نیچے اتھرے وہ جا کر کے اپنی مالکن بھڑا کے لائیں اے مالکن جلدیہ وہ چان سے چہرے ہیں وہ چان سے چہرے ہیں وہ بتاتے نہیں ہے کس کے ملکے کون ہے کس کے بچے ہیں رضیدو مالکن خودائی کیوں بچے کھبرا رہے تھے شاید وجہ یہ ہو کہ بچے اس وجہ سے کھبرا رہے تھے کہ جب پیس سے پہلے کبھی کو بتایا وہ اس طرح جا مارا کرتا تھا کہیں بچوں تم پانو مسلم کے بچوں نے خوف کے عالم میں بتایا اے بی بی ہم مسلم کے یدین ہیں اے بی بی مسلم کے یدین ہیں وہ آن بہت بچ کی چانے والی بچوں کو لے کرتی آئی بچوں کو کھانا پھر کھانا کھنایا بہت دنوں بعد بچوں کو پیٹ پر کھانا ملا بہت دنوں بعد بچوں کو پیٹ پر کھانا ملا جا جا بچوں جا سر کے دوبار اس کا شہر حاری جب میں دیا تخاف آدمی تھا وہ کھرایا تھا گارا انہوں نے پوچھا کیا ہو گیا یا تمہیں نہیں معلوم ابن زیاد کے کھانے سے وہ سن کے دونوں بچے فرار ہو گئے اور پھر دیان میں ان دونوں کے سر کی بھی مدرک کیا ہے انہوں نے پاکھ کر گیا ابھی بہت چھوٹے بچے ہیں ان کا انا پیگار ان کا کچھ ایسا نہ کر انہوں نے کہا رہا کیا کیا باتیں کرتی ہو اس پر تو انہوں کی محلط ہے اگر بچے جو دونوں دونوں سو رہے تھے بچ چھوٹے بھائے نے جردی سے کھبرا کر اٹھ کر کے بڑے بھائے پوٹویا بھائیہ جتے دھو بھائیہ ہوا گیا بھائیہ ہم نے خواب میں دیکھا دادا میرے مومنین آئے ہیں بھائیہ مسلم ہے دادا میرے مومنین بھائیہ مسلم سے کہا ہے کہ مسلم اپنے بچوں کو کہا چھوٹ دیا بھائیہ بھائیہ نے کہا اے چچا اے چچا ہم کر اپنے بچوں کو لیائیں گے اے بھائیہ رکھتا ہے آدھ مارا آخری دن ہے اگرہ جو میں دھوئیں گے چھوٹے بھائی نے یہ خواب تمہیا بڑے بھائی نے کہا بھائیہ ہم نے بھی یہی دیکھا ہے بھائیہ ہم نے بھی یہی دیکھا ہے دوڑوں نے گلے میں پائے گا دی اے بھائیہ آدھ مارا آخری دن ہے اور اس کے کاروں میں آب آگ گئی ارے کون بچی ہے آخر کے دیکھا ارے تم ہی دو بچے ہو کہ جن کی وجہ سے ہمیں تلسٹھا کے ہیں ردیدوں پچھوں کو بھائیوں سے اٹھایا تمہ چانہ رہا تو انہوں کو کمر سے بھانگا نہر کے کنارے لے کر کے آیا بڑے بھائی کے سر کا تمہ چاہتا تھا چھوٹا بھائیہ کے بڑا ارے ایک ایسی باتیں کرتے ہو بڑا بھائی پاپ کی برابر ہوتا ہے پہلے میرا سر پر سے جگہ جو کہ بھائی سے سر کاٹنا چاہا بڑا بھائیہ کے بڑا ارے سے بابا میرے سپورٹ کر کے گئے تھے پہلے میرا سر پر سے تدھا کرو انہوں نے بڑے بھائی کو ناہر کے کنارے کھڑا کیا انہوں نے پہلے بچوں نے ایک ترخواست کی اگر تو ہمیں قد بھی کھڑنا چاہتا ہے تو دو رکت نماز سے پڑھنے میں دو رکت نماز ہی پڑھنے میں انہوں نے بچوں نے نماز پڑھی انہوں نے بڑے بھائی کو کھڑا کیا پلوار کھڑا کیا پر تن سے جدہ ہوا بچہ خون میں لطبت ہو گیا اے بھائی کا میری آنکھوں کے سر لاشا دریا میں در ڈالا گیا دریا کے رخ پر لاشا نہ پہا تھوٹے بھائی کا سر تن سے جدہ کیا اگر تھوٹے بھائی کا لاشا دریا میں در ڈالا بڑے بھائی نے بہت کو پڑھایا در ڈالا بڑے بھائی کو کھڑا کیا بھائی کیا جا دی بھائی کو کھڑا کیا خواہ